بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں مناہل رحیم فورسٹ والی جیسے کہ میں آپ کے لئے روز ایک نئی ویڈیو بنابتی ہوں تو اس لئے آج میں آج سب میں آپ کے لئے دوبارہ حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور یہ ویڈیو تٹ ٹاک کی ہے اور اس ویڈیو کو جو سپیکر ہیں ڈاکٹر امجد ساکیب اور اس ویڈیو کو جو ٹاپک ہے وہ ہے اخوت کا سفر اور وہ اس ویڈیو بتاتے ہیں کہ ہم دکھ اخلاص مرہومی گربت ان سب سے ہم بچنا چاہتے ہیں یہ سب ہم کو پسند نہیں ہیں اور لوگ پوچھتے ہیں اخوت کیا ہے آج سے کئی برس پہلے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی اور کئی دوست جب مکہ سے مدینہ منورہ حضرت کر کے تشریف لائے تو وہاں کے لوگ جیسے آدھے بکیاں تم لے لو آدھے بکیاں میں لے لیتا ہوں تو یہ ہی ہوا اور ایک دن ڈاکٹر امدر ساکب اپنے آفیس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ایک عورت آتی ہیں اور وہ ان کے آنکے نام ہوتی ہے اور چہرے پر نام بیت مادی سی ہوتی ہے اور بہت پریشان سی ہوتی ہیں وہ آنکے بیٹھتی ہیں بلتی ہیں آپ میری مدد کریں گے تو وہ بہت حیرت ان کو دیکھتے ہیں اور بلتے ہیں جی آپ کو کیا مدد چاہیے ایسے خوش کہتے ہیں تو وہ عورت بتاتی ہیں کہ ان کے کچھ دن پہلے ان کے ہزبین کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ کہہ کے کہے کہ تم نے جینا ہے اور وہ کہتی ہیں کہ میں اپنے بچوں کو غلط رہا پر جاتا ہوں نہیں دیکھ سکتی مجھے آپ سے کرزہ چاہیے اور مجھے بھیک نہیں چاہیے آپ سے کوئی سود نہیں چاہیے اور پھر ڈاکٹر امدر ساکب ان کو دوبارہ حیرت سے دیکھتے ہیں اور پھر وہ اپنے فرینڈ سے پیسوں کے عرانجمنڈ کرواتے ہیں اور ان کو پیسے دے دیتے ہیں اور پہر وہ جو ان پیسوں سے دو سلائم میشن گریتے ہیں جھوٹی اور ان کی فیمیلی ہوتی ہے وہ اس کارڈبار کو چلاتے ہیں اور وہ اپنے ان کے بچے سکول جانے لگ جاتے ہیں وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہیں اور ان کی اپنی بیٹی کی شادی بھی کرتی ہیں اور ان سب کے بیچ میں اور پھر جو ڈاکٹر امدر ساکب جو ہوتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں اس واقعے کو اور پھر لیکن وہ جو عورت تھیں وہ جو ہمارینے بعد واپس آتی ہیں ان کو یاد تھا وہ پیسے لے کر آتی ہیں اور ان کے دبٹے کے پلو میں وہ دس ہزار پود میں اس میں سے نکالتی ہیں اور ٹیبل پر لگتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ نے یہ مجھے دیا اور میں نے اپنے بچے کو پیٹ پا رہا ہے یہ سب بتاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں یہ میں آپ کو ایک بات کہنا چھاؤں گی کہ آپ یہ اپنی پیسے جو ہیں اپنی جیب میں ڈالیے گا یا آپ کو کسی ضرورت من کو دے دیئے گا آپ کسی اور کو دے دیئے گا پھر وہ سوچتے ہیں پھر پھر بلتے ہیں ایسے دس ہزار سے ایک لاکھ ہو جائیں گے اور ایسے وہ سوچتے ہیں پھر وہ ایک کچھی بستی میں جاتے ہیں ان کے پاس دو لاکھ جمع ہو رہتے ہیں اور کچھی بستی میں جاتے ہوں اور وہ سب کے گھر پر جاتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں تو آپ یہ دس ہزار پر رکھ لیں کرزہ اور اپنا کاروبار سٹارٹ کریں پھر کوئی پھلو کی ریڈی لگاتا ہے کوئی سبزیوں کی کوئی الیکٹریشن بن جاتا ہے کوئی پلمبر بن جاتا ہے تو اسی طرح وہ لوگ جو پیسے ہوتے ہیں جو کرزہ جاتے ہیں وہ بھی چھ سات مہینے بعد واپس ہو جاتے ہیں وہ واپس کر دیتے ہیں وہ سب تو اب پھر ایک اور ان کے ساتھ واقع ہوا کہ وہ جب ان کے پاس ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ نے مجھے پیسے دیئے تھے اور ان پیسے سے میں نے اپنا کاروبار سٹارٹ کیا جن سے ان کو ہزاروں پر ملتے ہیں روز کے اور وہ جب انہوں نے سٹارٹ کیا تو ان کے بچے سکول نہیں جاتا تھا وہ سکول جائے لگ گیا اور ان کی بیوی بیمار تھی وہ ٹھیک ہو گئی اور کے نامے وہ کہتا ہے کہ آپ نے میری مدد کی تھی اب میں آپ کی کیسے مدد کروں پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے اپنے آپ جو ہزاروں پر دن میں کماتے ہوں اس میں سے بس مجھے ایک روپے دے دیں تو پھر یہاں سے وہ ڈونیشن کا جو سسٹم ہوتا ہوتا اور انہوں نے ایک روپے دیا اور ان کو دیکھ کے آگے بہت سارے لوگوں نے ایسے پاسے دینا سٹارٹ کر دیا اب پھر ایسے پاسے دینا سٹارٹ کر دیا اور پھر ایسے ہی ہوا اب اس ویڈیو سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں جو آگے پیچھا ہمارے گھرے اگر وہ سپید پوچھ لوگیں وہ بول نہیں سکتے کہ ہماری مدد کریں ہم پریشان ہیں تو آپ ان کو دیکھیں اور ان کو کرسا دے دیں اور ان سے کہیں کہ آپ اس سے کوئی اپنا کام سٹارٹ کریں اور یہ آپ واپس کر دیں تو اسی طرح وہ سپید پوچھ لوگ بولیں گے میں نہیں ہم ان کی مدد بھی کر دیں گے تو اس لئے آپ لوگ بھی اپنے آگے پیچھے دیکھیں کہ کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا کسی کے بچے اسکول کیوں نہیں جا رہے اور کوئی پریشان تو نہیں ہے اور کسی گھر میں دوائی چاہیے دوائی تو نہیں ہے دوائی دینے کے لئے تو ہمیں اس ویڈیو سے یہ ہی ملتا ہے اور آج میں اپنی ویڈیو کا اقتطاق کروں گی جیسے دوائی تو نہیں ہمیں